اس سفلتہ حاصل کر محلہ کو نیا جیوندان دیا محلہ کے انڈاشائے میں کئی دن سے پل رہی چھے کلو کی گانٹ کو سفل آپریشن کر باہر نکالا گیا چاندپور میں زنانہ اسپطال کے ڈاکٹرز کے ٹیم نے جیپور کی 32 ورشی یہ محلہ کے انڈاشائے سے گانٹ نکالنے کا سفل آپریشن کیا چکے چکوں کی ماں نے تو گانٹ سامانے تھی لیکن اتنی بڑی گانٹ کے ہونے کے کارن محلہ کو چلنے پھڑنے سانس لینے اور پاچن کریہ تک میں پریشانی آ رہی تھی ڈاکٹر نیلم بھاردواج کی نردیشن میں ڈاکٹر پوان اکروال ڈاکٹر لطارتنو ڈاکٹر ترشلا جین ڈاکٹر سی ایس چٹر جی ڈاکٹر کویتا شرما ڈاکٹر رشمی ڈاکٹر درشتی گویل ڈاکٹر موہینی سیتھی ڈاکٹر سگندہ شرما ڈاکٹر خرشتہ ڈاکٹر شلپا ڈاکٹر عدیتی نرسنگ آفیسر درشنا اور راج کماری گٹھوال کی تیم نے ی ڈاکٹر جو مہیلہ تھی اس کے ایک آنڈے دانی کی گانٹ تھی جو کی اتیانت بڑی تھی نارملی ہم جو سامانے طریقے سے دیکھتے ہیں اتنی بڑی کم دیکھنے میں ملتی ہے اور یہ گانٹ قریباً میں سوچیں کہ پچیس سینٹی میٹر انٹو پچیس سینٹی میٹر کے قریب ہوگی اس کا وزن جو تھا وہ چھے کلو کے قریب تھا اور اس مہیلہ کو سانس لینے میں بھی دکت آ رہی تھی خون کی بہت زیادہ کمی ہو چکی تھی پانچ گرام ہموگلو بین تھا تو بہت زیادہ پریشان تھی یہ مہیلہ ہمارے پاس جب آئی تو ہم نے ہماری ٹیم نے ڈاکٹر پامان اور ان سب کی ٹیم نے ہم نے مل کے اس کا آپریشن کیا اور مہیلہ بلکل سوست ہے یہ ایک انڈے دانی کی گانٹ تھی عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسے جو کیسے ہوتے ہیں اس میں جو کلینیکل فیچرز ہوتے ہیں اس میں مریض جو پیشنٹ ایکیوٹ پین کے لکے آتا ہے اور جو گانٹ کا جو سائز ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑا نہیں ہوتا ہے اس گانٹ نے جب ہم سیٹی سکین اور ایم آرائی کرائے گیا تو اس نے گانٹ کے ساتھ میں ایک میجینٹک سیسٹ کی بھی سمبھاؤنا بتائی گئی جو کی انٹیس ٹائنگ کے جو بلڈ سپلائی کی جگہ سے رائز ہوتے ہیں لیکن ہم نے پیشنٹ کا کلینیکل جزمنٹ اور پیشنٹ کی پرستیتیوں کو یہ ہم نے رکھتے ہوئے ہیں اس کا آرزین ٹیسیزن لیا اور پھر اس کا آپریشن کرتے وقت پہ اس کا جو انسیزن ہے وہ بھی ہم کو بارہ سے پندہ سینٹی میٹر کے قریب دینا پڑا اور اس کو گانٹ نکال میں میں ہم کو زیادہ پریشانی نہیں آئی لیکن اس گانٹ کی وجہ سے پیشنٹ کافی زیادہ انیمک ہو چکی تھی ساس میں دیکھ کر تھی پیشنٹ کی جنرل کنڈیشن کافی اور ہو گئی تھی